پتانجلی کے بھرامک ویگیاپن کے معاملے میں بابا رامدیو سپریم کورٹ پہنچے لیکن سنوائی کے دوران سامنے نہیں آئے تو سپریم کورٹ نے جبردست فٹکار لگا دی جب بابا رامدیو کے وکیل نے بھیڑ کا بہانہ کیا تو سپریم کورٹ نے بابا رامدیو کے وکیل سے کہا آپ اپنے ہی جال میں فس گئے ہیں پہلے کسی وکیل کو نہیں آنا چاہیے تھا پہلا آدمی وہ ہونا چاہیے تھا جس کے زبان پر معافی ہو جس کے جواب میں بابا رامدیو کے وکیل بلبید سنگھ نے کہا یہ میرا فیصلہ تھا کہ وہ یہاں نہ آئے اور میں معافی نامہ داخل کروں سپریم کورٹ نے کہا جب مانہانی کرنے والے کو بلایا گیا ہو تو وکیل کی ضرورت نہیں یہ بیسک ہے اور ہم آپ کو یہ بیسک نہیں سکھائیں گے ہم یہاں ایڈوکیٹ بلبید سنگھ کا معافی نامہ سننے کے لیے نہیں ہیں سپریم کورٹ کی فٹکار کے بعد رامدیو نے خود کورٹ سے معافی مانگتے ہوئے کہا میں اس آچرن کے لیے شرمندہ ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا آدیش ہے لیکن سپریم کورٹ نے رامدیو کی معافی کو ناکافی بتاتے ہوئے کہا یہ عدالتی کاریواہی ہے اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہم آپ کی معافی سوکار نہیں کر سکتے 21 نومبر کے عدالت کے آدیش بھی اگلے دن رامدیو بالکشت اور پتاجلی نے پریس کونفرنس کی صرف معافی پریاب نہیں ہے سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی تھی اور پتاجلی ویگیاپن چھاپے جا رہا تھا آپ دو مہینے کے بعد عدالت کے سمکش پیش ہوئے ہیں آپ نے ہمارے عدیش کے 24 گھنٹے کی بھیتر پریس کونفرنس کی یہ ویگیاپن پرکاشت کرنا درشاہتا ہے کہ آپ کے مند میں کورٹ کے پتی کیسی بھاؤنا ہے اس پر رامدیو کے وکیل نے کہا کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے ہم اس سے مو نہیں موڑ رہے یا چھپائے نہیں رہے ہم سوکارتے ہیں اور بینہ شرط معافی مانگتے ہیں آپ بھاؤناک ویگیاپن کو لے کر رامدیو کے معافی مانگ لیں اور سپریم کورٹ کے ایسے گھسے کو لے کر کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں پیرائے ضرور دیں